السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عثمان علی اسسسٹنٹ فارماسیس آپ کی حدوت میں دوبارہ حاضر ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ٹاپک ہے لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے آپ ویور سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ مزید ہماری جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں اور ان سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پین کے حوالے سے ہے خاص طور پر آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کمر درد کے حوالے سے تو اس کی آپ کو وجہات بتاؤں گا اس کی آپ کو علاج بتاؤں گا اتیاد بتاؤں گا اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کمر کا درد ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کو ایسی دعائی بتائیں گے جو آپ استعمال انشاءاللہ کریں گے تو بہت ہی اچھا رزل آپ کو ملے گا ہم آپ کو ایسی دعائی بتاتے ہیں جو ہم نے اپنی فرمیسی کے اندر استعمال کرائی ہوتی ہیں جن کے سو فیزر ہمیں رزل ملے ہوتے ہیں پیشن آکے ہمیں اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو اپنی ویڈیو میں وہی میڈیسن بتاتا ہوں وہی میڈیسن آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں تو یہ جو کمر درد ہے اس کا وجہات میں آتی ہیں کہ سب سے جو عام اس کی وجہات ہے جی اس کی کومن وجہات ہے وہ آپ کا غلط لائف سٹائل ہے اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آفیز میں یا کارڈ رائیو کرتے ہیں کسی بھی آپ جگہ آپ غلط بیٹھتے ہیں زیادہ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن بعض اوقات یہ جو عام میں نے آپ کو بتائی ہے عام علامات ہیں جو اس کی عام عام وجہات ہیں اس کی لیکن یہ بہت سارے جو مریض ہیں یہ خود بخود ہی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کو درد بہت سویر ہو رہا ہے کافی اچھا ایک اور بات ہے کہ یہ دو طرح ہوتا ہے ایک تو آپ کو اگر یہ درد کچھ ہفتوں سے ہے تو وہ تو عام میں آج آپ کو یہ جو انشاءاللہ یہ دعائی بتاؤں گا اس سے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے آپ کا یہ جو پین ہے یہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ کا جو اچھا آرثوپیٹک سرجن ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے تو اس کے مطابق وہ آپ کی ایک وہ ٹریٹمنٹ آپ کی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ بلکل انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت شدید پین ہوتا ہے رات کو آپ کی نیت بھی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جس سے سارا سسٹم آپ کا بلکل گڑ بڑھ ہو جاتا ہے تو اس میں میں آپ کو جو دوائی بتا رہا ہوں سب سے جو پہلے ہے یہ پین کھلر ہے جی یہ سنگزا مول ایکسٹرا یہ اے جی پی نے بنائی ہوئی ہے بہت ہی زبدست کمپنی ہے اس کی جو پیکنگ آتی ہے وہ تیس کی اس کی تیس کی پیکنگ آتی ہے ٹھیک ہے ایک سو ساٹھ ہرپے قیمت ہے اس کی تو یہ جو میں نے میڈیسن بتا ہی ہے یہ میڈیسن یہ بہت ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو آپ کو بیک پہنے تو بہت ہی زبدست میڈیسن ہے اس کے ساتھ جو آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ یہ ہلٹن نے بنائی ہوئی ہے میتھی کو بان ٹیبلٹ یہ تو بہت سارے جو میری بیور ہیں یہ جو میڈیسن ہے بہت ہی اس کی پبلیسٹی ہے بہت ہی اس کو بہت ہی لوگ جانتے ہیں یہ ہلٹن نے بنائی ہوئی ہے میتھی کو بان ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو میڈیسن ہے پھر اس کے استعمال بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے تو فلڈین جل استعمال کرنی ہے یہ فائزر نے بنائی ہوئی ہے فلڈین جل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور پین کلر آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلاتینیوم نے بنائی ہوئی ہے بہت ہی کمال کی کمپنی ہے یہ پلاتینیوم یہ وولٹا فلام کے نام سے ہے اس میں ففٹی ایم جی بھی آتی ہے ہنڈرٹ ایم جی بھی لیکن آپ کو اگر زیادہ پین ہے تو آپ نے ہنڈرٹ ایم جی استعمال کرنی ہے اگر پین کم ہے آپ نارمل پین ہے تو پھر آپ نے ففٹی ایم جی استعمال کرنی ہے ایک اور آپ کو میں آج بتا رہا ہوں بات کے اگر آپ کو کسی قسم آپ کسی بھی مرض کا شکار ہیں تو اس کا آپ سٹارٹنگ سے علاج کر دیں کیونکہ سٹارٹنگ سے اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو بہت جلد آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اگر آپ سٹارٹنگ سے نہیں علاج کریں گے تو پھر آگے آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اچھا جو میں نے آپ کو سب سے پہلے میڈیسن بتائیے یہ سنگزہ مول یہ ایک ٹیبلٹ آپ نے صبح اور ایک آپ نے شام کو لینی ہے اس کے علاوہ میتھی کو بال ہے جو یہ آپ نے ایک ٹیم لینی ہے یہ ہلٹن نے جو نئی ہوئی ہے یہ ایک ٹیم لینی ہے اس کے علاوہ یہ فلڈین جل یہ تو آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کے علاوہ یہ جو وولٹا فلام ہے یہ بھی صبح و شام آپ نے استعمال کرنی ہے یہ انشاءاللہ آپ اس طرح میڈیسن استعمال کریں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزل ملے گا آپ کا جو بیک پین ہے کمر کا دل اسے آپ چھٹکارہ حاصل کر دیں گے اس کے علاوہ اس کی جو احتیاط ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ آفیس میں ورک کر دی ہیں آفیس میں ورک کرنے آپ آپ اگر ورک کر رہے ہیں تو آپ نے بیٹھنا اس طرح کے بلکل سٹیڈ جو آپ کی کرسی ہے وہ یوں بلکل سٹیڈ بیٹھنا ہے آپ نے بلکل سٹیڈ اس طرح نہیں ہونا ہے آپ نے بلکل سٹیڈ بیٹھنا ہے اس طرح اور اس کے علاوہ اس کی مین جو وجوہات ہیں وہ اگر آپ لونگ آپ ڈرائیو کرتے ہیں بہت سفر کرتے ہیں تو آپ کی جو کار کی سیٹ ہے اس کو لازمی آپ نے اجسٹ کرنا ہے وہ بھی یہی جو منتری کا کار عبتہ ہے وہ بھی اسی طرح بلکل سٹیڈ ہو تو اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے ایک نیند کا آپ ٹائم رکھیں آپ اچھی پھل آپ سبزیاں لیں اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا آپ چینج کریں آپ واک کریں اس کے علاوہ ایک اور اس کی اعتیاد ہے کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے جی جا اب جھکیں گے تو آپ کے جو کمر کے پٹھیں ہیں ان پہ وزن پڑتا ہے اگر آپ نے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کرسی کے اوپر آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور جو بھی ویور ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ پرس کر دیں جزا اللہ